اتر کر رکو میں چلے گئے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر علم دریاؤ سے اقتباس پھر بھی آپ لوگ خوش ہوتے ہیں تو مجرے مشاعرے کرواتے ہیں آتش بازی چھوڑتے ہیں لیکن ہم ہر جذبی کی درجمانی بندوق سے کرتے ہیں ہمارے ہاں فلم کا کوئی گانا یا مقالمہ پسند آئے تو ناظرین باتمکین اس کی داد پسٹول سے دیتے ہیں دش 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 دشاؤں حال میں جتنے زیادہ پسٹول چلیں اتنا ہی مالک خوش ہوتا ہے کہ فلم ہٹ ہو گئی گولی چھت سے ٹکرا کر الٹی تماشائیوں کو نہیں لگتی چھت ایسی بناتے ہیں کہ بارش اور گولی کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو خان غلام قادر خان فرلانگ بھر مقالمے کے بعد ہم نے چبھن سے بے قرار ہو کر خود کو ہٹیلیوں کے جیک پر اٹھا لیا تو کہنے لگے آپ یہ بندروں کیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں ارس کیا بندر میں ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی عیب نظر نہیں آتا کہ وہ انسان کا جدہ آلہ ہے دیگر احوال یہ کہ کیریئر کا ایک انچ گہرا سانچا ہمارے جسم پر نقش ہو چکا ہے اور اب اس میں ایسے کئی کیریئر ڈھالے جا سکتے ہیں دونوں ہاتھ چھوڑ کر تالی بجائی پھر اس چرمی میخ کو جس پر وہ بیٹھے تھے اپنی زانوں سے دباتے ہوئے اپنے دادا خان غلام قادر خان کا قصہ سنانے لگے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی رانے بھینچ کر ایک موزور گھوڑے کی پسلیاں توڑ دی تھی ہم نے کہا آپ کے دادا جانی مرہوم قطع کلام کرتے ہوئے بھولے دادا جانی جان کا کیا مطلب آپ ریختی کب سے بولنے لگے وہ خان ابن خان ابن خان تھا آپ کے دادا خان اور اببہ خان مرہوم تو بہت غیور اور خونخوار ہوں گے تلوار جی نہیں بندوق کے دھنی ہوں گے مونگ پھلی کی شنگرفی جھلی اتارتے ہوئے بولے اس شک میں آپ کو شبہ کیوں ہوتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے میرا دادا موزہ نواقلی تحصیل سوابی زلہ مردان میں نوٹ کر لیجیے یہ خطہ تمباکو کا دل ہے پھر نہ کہیے گا میں تمباکو کے متعلق کچھ بتا کے نہیں دیتا ہاں تو میرا دادا خان غلام قادر خان موزہ نواقلی میں سڑک پر گولی کھیل رہا تھا اردو والی کچھی گولی نہیں اصلی کانچ کی گولی سات سال کا تھا اتنے میں انگریز ڈپٹی کمیشنر سفید گھوڑے پر سوار ادھرا نکلا دخمے نیشکر نے بڑے توہین آمیز لہجے میں اپنے اردلی کو حکم دیا کہ اس ڈیم چھوکرے کو ہمارے راستے سے ہٹا دو میرا دادا غصے سے کندھاری انار ہو گیا یہ بندوق تو خیر گھر پر تھی آؤ دیکھانا تاؤ گلے میں لٹکی ہوئی غلیل میں ہی وہ شیشے کی گولی بھر کر ایسی تاک کے ماری کہ ٹھیک نشانے پر یعنی تخمیر کی دائیں آنکھ میں جا کر بیٹھ گئی اور ایسی فٹ ہوئی کہ نکالے نہیں نکلی تمام عمر وہی لگائے پھیرا ہم نے پوچھا اس زمانے میں نواقلی میں ورجینیا تمباکو پیدا ہوتا تھا جواب ملا وہ شیر دل اور غیرت مند پتھان تھا ایک دفعہ کسی کام سے درے گیا وہاں ایک حجرے کے سامنے چار پائی پر شمروز خان چادر تانے کیلولہ کر رہا تھا محمد قبیلے کا سردار اور قدیم شناسہ تھا پھر دادا نے سلام کیا مگر اس نے لیٹے لیٹے ہی پخیر راگلے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا کبائلی آداب کے مطابق تعظیم کو نہ اٹھا میرا دادا اس حد تک سے بہت قبیدہ خاطر ہوا اس کے دو مہ بات کا ذکر ہے بارش کے دن تھے دادا خان غلام قادر خان کچھی سڑک پر کھڑا خوانین سے ہنس بھول رہا تھا کہ سامنے سے شمروز خان کیچڑ میں پھچا پھچ کرتا آتا ہوا دکھائی دیا دادا وہیں چادر اوڑ کر کیچڑ میں لیڑ گیا لوگوں نے پوچھا غلام قادر خان خیر تو ہے دادا نے جواب دیا اس کا خانہ خراب ہو شمروز خان نے مجھ سے لیٹے لیٹے ہاتھ ملایا تھا میں بھی لیٹے لیٹے ہی ملاوں گا تمباکو کی فصل منڈی میں کب آتی ہے سوال کا نوٹس نہ لیتے ہوئے بیان جاری رکھا خان غلام قادر خان سرداروں کا سردار تھا بغیر کلاہ کے ساڑھے چھے فٹ قد ڈنٹر کی مچھلیاں اتنی سخت کے حجام ان پر اس طرح تیز کر لیتا تھا اٹھانوے سال عمر بھائی ایک محفل میں بنارس کی ببو توایف ناشتے ناشتے ان کے سامنے آئی نہ جانے کونسی عدہ بھا گئی اپنی ہتیلی پر کھڑی کھڑی کو ادھر اٹھا لیا تخت پر سوتا تھا مگر جب تک اس پر اس کا مخصوص گدہ بچھانا ہو نین نہیں آتی تھی اس میں کافر دشمنوں کی موچھے بھری تھی ناشتے میں بارہ انڈے سالم نگل جاتا تھا سالم ہمارے موں سے بے اختیار نکلا جی ہاں میں نے تو کسی مرگی کو نصف انڈا دیتے نہیں دیکھا آخری وقت تک داتوں سے دمبے کی نلی توڑ کر گودہ نکال لیتا بھنا ہوا آدھا برہ چٹ کر کے پارا چنار کے ایک درجن سیپ کھا جاتا تھا کبھی دیکھے ہیں چترالن کے گال جیسے ہوتے ہیں پارا چنار سے آگے جو فلک بوس پہاڑ ایران افغانستان اور پاکستان کی سرحت کا سنتری ہے اسے کوہ سفید کہتے ہیں سارا پہاڑ کالا سیاہ اور ننگا ہے صرف چوٹی پر برف کی بکنی بارہ ماس اٹکی رہتی ہے دادا نے یہاں دو برفانی چیتیں مارے تھے ننیال کی طرف سے اس کی رگوں میں تاتاری خون تھا وہ جب جوش مارتا تو اس کا پرنانا گھوڑی کا دودھ ضرور چک لیتا تھا چالیس سفید گھوڑیاں الہدہ استبل میں بندی رہتی تھیں جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا گھوڑے کے سوا کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا اس کے رخصاروں پر سنہیری روان چمکا اور آواز دو شاخہ ہونے لگی تو باپ کی حکم کے مطابق ایک سو ایک چڑیاں پہر باندھ کر علیہ السبح اس کے سامنے ڈال دی جاتی تھی اور وہ اپنے جوتوں تلے ان کے سر یکے بعد دیگر کچلتا چلا جاتا تھا کرڑ 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 ایک سال تک یہی معمول رہا تاکہ دل مضبوط ہو جائے میرا دادا بھی گھوڑوں کا شہدائی تھا دو میل دور سے ٹاپ سے پہچان لیتا تھا کہ گھوڑے پر کوئی چوڑی چھاتی والا شیر دلیر سوار ہے یا بزدلا کبھی رکاب پر پاؤں رکھ کے گھوڑے پر نہیں چڑھا جب وہ دشمن کے تاکہ میں رات کو تورخم کے پہاڑی راستوں میں گھوڑا ڈالتا تو دور دور تک سموں سے چھوڑتی ہوئی چنگاریوں کی جگمک جگمک ڈاٹیڈ لائن بن جاتی تھی شبروز شہ سواری کے سبب اس کی ٹانگیں بریکٹ کی طرح مڑ گئی تھی اس نے پورے انچا سال یعنی اپنی نصف زندگی گھوڑے کی ننگی پیٹ پر گزاری اور بکیا نصف اس نے گیارہ عورتیں کی کھرا نر آدمی تھا بغیر ڈھال اور ذرا بکتر کے تلوار چلاتا تھا مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے دادا مرہوم و مخفور کے پاس یہ بندوق تھی ہاں تھی مگر بندوق سے صرف کافروں کو جہانم رسید کرتا تھا قبائلی رشتداروں اور مسلمانوں کو تلوار سے شہید کرتا تھا ہماری تمباکو کی کھڑی فصل کو پالا مار گیا کچھ دیر بعد ہم نے چھیڑا موشدی آپ نے کبھی عشق کیا بندوق چھتی آتے ہوئے بولے خدارہ خاموش رہیے مجھے جنگلی بکرے کی مست بو آ رہی ہے بھوک بکرہ لگتا ہے ہم نے مولی کی بھجیا اور پراتھی کی باقی ماندہ ڈکار نکلتے ہوئے خاموشی اختیار کی تھوڑی دیر بعد ہم نے راکھ کو پھر کریدا خان صاحب آپ نے کبھی عشق بھی کیا آپ کی مراد لونڈے سے ہے یا زنخے سے وہ خود استہزائی پر اترائے آپ کو کبھی کوئی عورت اچھی لگی میں نے تو کوئی جوان عورت بدصورت نہیں دیکھی مگر آپ بھی تو اپنے پتے دکھائیے کبھی کسی کو تختہ عشق بنایا شادی والدین کی پسند سے کی یا کس کے والدین میرا مطلب ہے شادی والدین نے تیع کی یا اپنی پسند سے کی میں نے اپنی بیوی کی پسند کی شادی کی رکو میں چلے گئے اپنی شادی تو اس طرح ہوئی جیسے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے اچانک بغیر مرضی کے کچھ دیر بعد اس تفسار فرمایا شادی کے بعد کوئی شکار شکور ہوا یا مچان پہ ٹنگے ٹنگے ہانکا شانکا ہی دیکھتے رہے کوئی افیر مفلسی وجہ پارسائی ہے تو مفلسی ہی سہی بہمدللہ ہم بہت کانے اور مقمہ ہیں یہ مقمہ کیا بلا ہوتی ہے جی مقمہ اس اونٹ کے متعلق کہا جاتا ہے جب وہ سیر ہو کر ہوس پر سر اونچا کر کے کھڑا ہو جائے قرآن کی قسم کھا کر بتاؤ یہ لفظ تم نے کس سے سکھا جمعہ کے خودمے میں مولوی خیر الدین نے اس کے فضائل بیان کیے تھے تو یوں کہو مولوی چاکی وارا ہی میں رہتا ہے اس کی تو دو بیویاں ہیں تیسری مولوی آئین چند روز ہوئے موت کی کوئے میں موٹر سائیکل چلانے والے کے ساتھ دھاگ گئی اور کیا کیا فضائل بیان کیے تھے اس مقمہ نے شراب تہور ہور و غیلمان اور دیگر لزائز کا ذکر فرمایا تھا اور کہا تھا کہ جو مومن اپنی نظریں نیچی رکھے گا اور پاک دامن رہے گا اس کو بہشت میں اپنی ہی بیوی ہور کی شکل میں ملے گی خو پھر مرنے سے فائدہ ہی کیا ہوا ریڈ کلیف سے ہماری بے تکلیفی اس سفرے نمونہ سکر میں سب سے کم تکلیف سائیکل کو اٹھانی پڑی بلکہ ہمیں تو سائیکل بھی اٹھانی پڑی آگے آگے ریڈ کلیف چل رہا تھا اور اس کے نقشے قدم پر ہم منجملہ دیگر فوائد و فضائل کے ریڈ کلیف کا ایک کھلا فائدہ تو یہ نظر آیا کہ لونڈوں نے سائیکل پر پتھر نہیں مارے کتے کو مارے راستے میں خان صاحب کھون کھون کھانسنے لگے پوچھا کھانسی ہو گئی گولے کوئی قابل فکر بات نہیں سگریٹ کا تمباغو ختم ہو گیا اس سے نیکوٹین ڈیفیشنسی پیدا ہو گئی ہے ہم نے کہا نہیں آپ کئی دن سے کھانس رہے ہیں علاج کیوں نہیں کراتے بولے ڈاکٹر شفی کو گلہ دکھایا تھا فیس لے کر کہنے لگے سگریٹ چھوڑ دو میں نے کہا اگر سگریٹ ہی چھوڑنی ہوتی تو تیرے پاس کیوں آتا ذرا دیر دم لینے کیلئے ایک پپیتے کے درخت کے نام نے ہاتھ سایا میں بیٹھے تو ہم نے ریڈ کلیف کی دم پر ہاتھ پھیرا کہ یہی حصہ ہمیں اس کے جبڑے سے دور ترین نظر آیا علاوہ آزین اسے خارج بھی ہو رہی تھی ایک مہینے پہلے خان صاحب کو بھی ہو چکی تھی روانگی سے قبل انہوں نے اسے کاربولک سابون سے خوب رگڑ رگڑ کر نہلایا لیکن صاحبو گیلا غسل شدہ کتہ سوکھے کتے سے کہیں زیادہ پلید ہوتا ہے ہمیں ریڈ کلیف کی دم سہلاتے اور سانیوں ذکر کو آخریوں ذکر کو ہلاتے دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہنے لگے غور کیجئے تو بھونکنا کتے کا حق اور دم ہلانا اس کا فرض ہے اس کافر کے سامنے افغان گریہ ہاؤنڈ بھی پانی بھرتا ہے آس پاس کی گلیوں کی کتیا اس پر جان چھڑکتی ہیں تو ہی ناداں چند گلیوں پر کناعت کر گیا ہمارے موں سے بے ساختہ نکلا کیا یہ بھی غالب کا ہے اس کتے کی وفاداری کا ابھی سے یہ عالم ہے کہ جس راستے سے میں گزر جاؤں خواہ کتنا ہی پیچدار ہو اس کے دو گھنٹے بعد آپ اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کے چھوڑ دیں تو یہ میری خوشبو لیتا اس لیک سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا لیک نہ کہیے شہراہِ نسوار کہیے